مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا انہی وہ کہتے تھے میری ایک انہی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دوری بھاگتا ہوں آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر بکر کبھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم ماں بھی رکھیں باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لیں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے حضرت عمر بکر نے بھی سب سے مشورہ کیا حضرت عمر سے نہیں کیا اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے جب ناؤسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک آٹھزی والا معاملہ تھا اور آپ دیکھ لیں کہ یہی آٹھزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے نبیل اسلام کی تیرمزی میں دعا ہے نا اہلا عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت ہے اب اجال کو کیوں نہیں ملی میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زمانی بتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مرنے کے قریب تھا جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرائے ابھی اس کی رمت باقی تھی تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ ایک کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن از رہا ہے یہ اکڑ آخری وقت میں میں نہیں جانی ہے اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو یہ آپ امیجنے نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے سیدونا بلال کیا اور ایک دفعہ جب ابو جال پلائک پٹائی کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود کی دھکا مار کے چلا گیا یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلم آیا قطر والا تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہیں عزت عمر وہاں سے خوزر رہی ہوتا ہے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتا ہے یعنی جو نبیل اسلام نے دو مانگے ہیں ان میں سے تم بہتا ہے یعنی آجزی ہے یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سنوک کر رہے ہیں اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ کو قبول کر لی یہ بھی ہے یہ دو اولادہ حدیث ہیں دو اولادہ تین وزیبیں دو نو روائد ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں مسلم شیف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنٹا ملا مجھے بھی پائش تھی کہ کاش نبیل اسلام مجھے ہو جھنٹا یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدونا عمر ان پر رشک کرتے تھے باقی ایک کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں حضرت عیسیٰ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں حضرت عمر کی ہیں تو پوچھا کہ میرے باپ کیوں ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار سور کی سب پہ بھاری ہے ان اس حدیث کو شیخ علبانی نے شیخ زبیل عزی صاحب نے دونوں نے لکھا یہ موضو حدیث ہے وضع کی گئی حدیث ہے ضعیف نہیں سر گھڑی ویدی سے اور جو مسلم شیخ کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایک سنور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رہے شکل کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تیسری جلم میں حضرت عبو بکر عمر کے فضائل کے چپٹر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پر رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عرومز دیا رومان اور پرشیہ نمفائیت گر گئی یہ رموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو پتہ دی اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے کندے کے پر آکے یوں کو نہیں رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کا کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر بن خباب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون سے دو ساتھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے آمال کے ساتھ اللہ کے حضر پیش ہوں ظاہر ہے اتنا بڑا عرود سر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا اس کی اپکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے اور یہ اللہ کا موجز ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نہ تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے یہ موجز یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے ہزاروں ساتھ ہیں اس کے باوجود اللہ نے رومانو پرشین امپیر اٹھوا دیئے کتنا بڑا موجز ہے اگر نبی علیہ السلام نے مبارک زندگی میں کر جاتے ہیں وہ تو اسکندر آزم بھی کر گیا بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا بڑے بڑے لیڈر آئے یہ ڈیفرنس ہے ایک یہ ڈیفرنس اور دوسرے ڈیفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد دس سال بعد بیس سال بعد ہوگا آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب ہے ساڑھے تین ہزارہ حدیث پہ پانچویس حدیث میں لکھی گئی ہے اس میں پانچ سو سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسز پوری ہوئی ہیں نا منوان اسی طریقے سے موجود ہے بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی وہ اس وقت تک نہیں ہوئی بھی تھی حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں نبی علیہ السلام میں پریڈیشن کی تھی کہ آن قریب کیسر روم ختم ہوگا قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا آن قریب پرشن امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کیسرہ نہیں ہوگا آج دیکھ لیں چودہ سا سال ہوگئے ہیں سر یہ اسی طریقے سے کہ میں کہوں کہ آن قریب امریکہ اور رشیہ ختم ہو جائیں گے ویدن فیو ایئرز اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملے گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چال رہی ہیں اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اصلہ بھی نہیں تھا ان کے لیول کے لیے مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی اُلٹوا دی اللہ تعالیٰ تو سیدنا علی نے کہا ابن باس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نحو کی بیت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے قدے پہ وہ نہیں رکھ کے کر رہا تھا تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن بھی طالب تھی جو سیدنا عمر کے بارے میں ایک علیمات کہا تھا یعنی ان لوگوں کی للایت تھی کہ وہ تحریف کیا کرتے تھے کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے کیونکہ نبیل اسلام جب تبوب پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے ہاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے فرمایا تم اس پر راضی نہیں ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نصف ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بھلایا سیدنا علی کو اپنے گا چھوڑ کے گئے اس سنت پر عمل کیا کرتے ہیں اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دمہ بحث ہوئی دوہزار گیارہ بارہ کی بات تو منہ نے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے اسی لئے انہوں نے چھے رکنی کے میٹی بنائی ان کو چاہیے تھا ڈریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے تھے میں نے کہا اس کی پیشے ریزن کیا ہے وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور آمہ میں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہو گے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھیں یہی سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے ارز کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو مجھے سمجھ آگئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سادہ بن عبی مفاس اچھا یہ کون ہے اشرا مبشرہ ہیں اشرا مبشرہ میں سے یہ چھے بندیں باقی تھے اور ایک ساتھوہ بھی تھا اس کا نام اس نہیں لیا کہ ان کا بینوئی تھا سعید ابن زید وہ تو اسے مابی کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا سعید ابن زید تو بہت بات میں فوت ہوئے اور اسی بخاری میں الفاظ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے اور کہا کہ ساد ابن ابی بقاس پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معذول کیا تھا فرشن امپائر کی گورنری سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا این او در اینڈ دو اس دے و دے باس اٹیف لگ گئی ہے یہ باس اٹیف ہے ایجالی چیز ہے اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرگرے تک توبہ قبول ہے ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی توبہ تائم ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تاہیات نائل کوئی نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تاہیات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاگی کرنے والے کے لیے بھی جائے میں ترمیزی کی حدیث ہے کہ موت کے غرگرے تک جو ابو توبہ کے دروازہ کھلا ہے موت کے غرگرے سے پہلے پہلے تو بیس اٹیف نہ لگا دینا اس پہ وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار سال زیادہ گونتر آئے نہیں دیتے تھے کہ انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتے تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبیل اسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان چھے بندوں سے نبیل اسلام راضی تھے میں اس کو میٹی بناؤں گا اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بار تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا تم خود اپنا خلیفہ چون لینا ان چھے بسے یعنی میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا عمر نے حضرت علی کو چیف جسس لگایا تھا حجاز کا چیف جسس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسس لگایا تھا رومن امپائر گیری اصحاب صوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائٹیریہ تھا ابو صوفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لینے بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارق نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم سردار ان کا نہیں تو اسلام میں وعد میں آئے ہو اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ اور پرشیہ نمپائر گیری عبداللہ بن مسود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن عبی طالب کی ایک بیٹی ہے امی قلصوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا علی کہ میرا اہل بیعت رسول کے ساتھ رشتہ مانگا سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے امی قلصوم کا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابیں نہ مانے تو لگا بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی امی قلصوم اور سلام اللہ علیہ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیعت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہوتی ہے سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوخ والا معاملہ کیا اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا گئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی پہ میں کلوٹ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے خواب میں ٹھونگے ماری انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ کی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرگ نے چونچے ماری ہیں خواب کے تر میں نے اس کی تعبیر یہ کیے کہ انقریب مجھے قتل کر دیا اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً تین چار دن تک زخمی آلت میں ہوش میں رہیں گے اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن نہ جانے دینا صحیح مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہے لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہے سیدنا علی عثمان تلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف اور سعید ابن عبید بخاص اور انہوں نے کنسینسس کے ساتھ بھی بات میں سیدنا علی اور عثمان بھی بچ گئے تھے ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹی میلٹی پھر عثمان کو چل لیا تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان چھے بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں جن سے ہم نے غزرہ بدر خندہ اکہ بہت لڑی ہوئی ہے اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چونہ جائے تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں ان چھے میں سے کسی بندے کی خلافت کے محالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کافر ہیں اب اس کی انجیننگ میں نہیں کرتا وہ پھر کسی اور طرح بات چلی جائے گی آپ نے رسیک پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب پاندہ صفات میں آپ کو پتا چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کل لوگ کو سمجھتے تھے اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے کس کے موارے میں کیے تھے وہ ہمارا آپ رسیچ پر ٹھیک ہے